اسلام علیکم میری یہ ویڈیو وہ لوگ ضرور دیکھیں جو میرے پردیسی بھائی ہیں خاص طور پر ایر بلیو پاکستان کی ایر لین ہے جو اس پر سفر کرتے ہیں میں ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا سمان تیس کلو سے بڑھ گیا میکسیمم تیس کلو ہوتا ہے اگر تیس کلو سے بڑھ گیا تو وہ لوگ ایک کلو کے کتنے پیسے لیتے ہیں کتنی ریایت کرتے ہیں کتنی چھوٹ دیتے ہیں تو میں سب سے پہلے تو اپنا ولاگ سٹارٹ کروں گا جو میں نے سمان لیا پیک کیا سب میری ویڈیو میں ولاگ کی طرح ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہی میں بتاؤں گا آپ سب کو کہ کتنے پیسے لیتے ہیں کیا چکرے جو بھی ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے ابھی میرا یہ بیگ جو ہے اس میں چودہ کلو ایکسٹر سمان ہے کچھ بس جائے نماز وغیرہ ہے اور کمبل ہے اور ایسا جو ہلکا سا سمان ہے اور اس میں میرا تیس کلو پورا سمان ہے اس میں بھی دس کلو ہے اور ایکسٹر میرے پاس یہ لیپ ٹوپ رہے گا اور وہ میرا بیگ رہے گا یہ لیپ ٹوپ کا بیگ بھی میں ادھر چھوڑ کے جاؤں گا یہ لیپ ٹوپ اس بیگ میں ڈالوں گا اور میرے پاس ایک ہے کیمرا جو یہ پڑا ہے ڈیس الار یہ میرے پاس ایکسٹر ہوگا دیکھتے ہیں اس کا وہ کیا کرتے ہیں جانے دیتے ہیں یا اس کا پیمنٹ لیتے ہیں ہے کہ اگر لیکن یہ چیزیں لگتا ہے ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ یہ چیزیں جانے دیں گے مجھے فری میں تو دوستو میری ٹکر میں جو سمان تھا تیس کلو پلس سیون کلو تھا ٹھیک ہے اور میرے پاس جو سمان ہو گیا تھا تقریباً پندرہ کلو سمان زیادہ ہو گیا میرے پاس پندرہ کلو سمان زیادہ ہو گیا پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے ان کو فون کیا ایر بلو کے دفتر دبائی میں فون کیا تو میں نے اس سے پورا ان لوگوں کو ڈیڈیل بتائی کہ ایسے ایسے میرا جو سینتیس کلو سمان ہے لیکن میرا سمان پندرہ کلو زیادہ ہو گیا اس کے لیے کیا چارجر ہوں گے ایک کلو کے ویسے تو ہر ایر لین کا اپنا ہی ہوتا ہے کوئی کلو کے حساب سے لیتا ہے کوئی کارٹن کے حساب سے لیتا ہے کوئی کیسے لیکن ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس بیگ ہوتے ہیں مطلب ایک ٹوکن ایک جگہ سپیس کیپسٹی اس کو ٹوکن بیگ کا نام دیا گیا ہے مطلب بیس کلو ایکسٹر آپ لے کے جا سکتے ہیں اونلی سو دھرم میں دبائی کے پیسے سو دھرم اگر آپ تیس کلو لے کے جانے چاہتے ہیں تو اس کا ہوگا تین سو چالیس دھرم تو میں نے کہا مجھے بیس کلو کا بیگ جو ہے وہ دے دیں میری ٹکٹ پر بک کر دیں پھر میں نے ان کو ٹکٹ نمبر بتایا پھر ان لوگوں نے کیا کیا میری ٹکٹ نمبر میرا نام اگر سچ کر کے پھر چیک کیا تو ان کے پاس کوئی بیگ آویلیبل نہیں تھا میں نے ان کو بولا کہ میرا اونلی میں باقی سمان چھوڑتا ہوں اونلی جو اہم سمانے پانچ کلو ہے آپ یہ بتا دو پانچ کلو کے کتنے پیسے لوگ ہیں تو ان لوگ نے کہا بھائی ہمارے پاس کلو کا حساب نہیں ہوتا بیگ کا حساب ہوتا ہے چالیس کلو تیس کلو بیس کلو تو ابھی اس ٹیم اس فلیڈ میں کوئی بھی جگہ آویلیبل نہیں ہے سب بوک ہو چکے ہیں پھر میں نے ان کو کہا کہ میری ٹکٹ ایک دن آگے کر دیں جو آگے والی فلیڈ ہے اس میں اگر مجھے بیس کلو کا بیگ دے سکتے ہو تو ایک سو درم میں دے دو پھر ان لوگوں نے کہا دو سو بیس رپیر ٹکٹ چینجیں گے ہوں گے اور وہ بیگ آپ کو ملے گا ایک سو چالیس درم کا ٹوٹل تین سو سار درم میں نے بولا تین سو سار درم بھی ایکسٹر جا رہے ہیں ایک دن لیٹ بھی ہو رہا ہوں تو میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے میں جو کرتا ہوں خود کر لوں گا لیکن اگر آپ نے رسک لے لیا سوان زیادہ لے لیا لیکن یہ لوگ آدھا کلو بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو نکلوائیں گے یہ نہیں نکال کے اس کو دے دو یہ پیسے لے لیں گے کلو کا حساب ہے نہیں بھئی میرا ایک دوست ہے وہی گیا ہے ان کی میرے ساتھ نہیں ہے ورنہ میں ان کی زبانی آپ کو سنا دیتا پیغام وہ گیا گجرہ والا کا میرا ایک دوست ہے انہوں نے بولا آدھا کلو سامان میرا زیادہ تھا تیس کلو پلس پانچ سو گرام ریلی وہ سچی بول رہا ہے بولتا ہے ان لوگوں نے میں نے ان لوگوں کی بہت منت کی ترلے کیے سو درم دینے کے لیے ریڈی تھا پیسے دینے کے لیے بھائی ان لوگوں نے ایک بھی نہیں مانی اور وہاں خوار کیا ایر بیلو والوں نے مجھے ایرپورٹ پہ سامان کھلوایا میرا پورا میں نے سامان کھولا اس کے بعد سامان میں نے نکالا ساد میں تیس کلو پیک بنا کے ایک بندہ تھا میں نے اس کو دیا گیا تھوڑی سی ہیلپ کرتا ہے کوئی بندہ ویزڈ والا ہوگا جس کے پاس سامان نہیں ہوگا تو وہ ہیلپ کرتا ہے ورنہ سب کے پاس بہت سامان ہوتا ہے کوئی لیتا نہیں ہے اور اس نے بولا کہ لیپ ٹوپ بھی رکھوا رہے تھے وزن کے لیے ابھی میں سوچ رہا ہوں میرا کارٹن تو میں نے تیس کلو کر لیا اور باقی جو ہینڈ کیری میں میں نے ڈال دیا میکسیمم سات کلو ہوتا ہے ہینڈ کیری میں دس کلو لوگ لے کے جاتے ہیں لیکن ان کا نہیں چکر یہ کیا کرتے ہیں میرے پاس ایک ڈسلار کیمرہ اور لیپ ٹوپ ہے اگر یہ لوگ میرے پاس ڈسلار کیمرہ اور لیپ ٹوپ کا وزن کرتے ہیں ہینڈ کیری میں تو میرا سامان ہو جائے گا زیادہ تو میں کوشش کروں گا وہاں کوئی بندہ جو میری لین میں ہوگا کوئی پاکستانی کسے بات کروں گا یار یہ ایک سیکنڈ کیلئے لے لیں جب میں ٹوکن کٹ والوں گا بورڈنگ پاس لے لوں گا تو جو ہے بعد میں میں ان سے واپس لے لوں گا تو اتنا چھوٹا سا تو میں رسک لے رہا ہوں لیکن آپ سے گزارش کروں گا آپ کبھی بھی ایسی گلتی مت کریں ایک دو کلو ایکسٹرا مت کرنے ونہا ائرپورٹ پہ آپ نے ظلیل خوار ہو نہیں ہے ائر بلو والنگ کو یہ سروی سے بھائی پی آئی اے زندہ آباد الحمدللہ پی آئی کی میں ایک فلیڈ پہ میرا سینتیس کلو سمان تھا میں نے فورٹی فائیو کلو لے کے گیا تھا لیکن ابھی میری یہ مجبوری ہے میری کمپنی نے مجھے ٹکٹ دیئے تو میں اس کے آگے کوئی اپنا مہدہ نہیں کر سکتا کہ مجھے فلان فلیڈ چاہیے اگر میں خود اپنی جیب سے ٹکٹ لیتا تو میں بلکر پی آئی کی ہی لیتا اور پی آئی میں سے میں یہ بھی روکسٹ کروں گا کہ ملتان میں بھی بھائی دو بھائی سے فلیڈ بھی جا کرو کیوں ملتان میں فلیڈ جا رہی نہیں ہے ہاں لیکن جاتی ہوگی ہفتے میں ایک بار یا دو بار وہ بھنجھے نہیں پتا لیکن میکسیمم فلیڈ جیسے ایر بلو کی دوسری جا رہی ہیں دوسرے کنٹری جا رہی ہیں لیکن اپنی پی آئی کی وہانی جا رہی کراچیلو اور باقی سب سٹی میں جاتی ہے لیکن ملتان میکسیمم کنٹینیو ڈیلی نہیں جاتی فلیڈ اور میں نے کوشش کی کہ پی آئی کی فلیڈ ملے لیکن مجھے وہ نہیں ملی اور ویڈیو اچھی لگے میری یہ باتیں آپ کو سچ لگیں اچھی لگے تو لازم چینل کو کر دینا سبسکرائب ویڈیو کر دینا لائک اور مجھے اپنے کمیڈ میں ہوتینا کہ آپ نے کہیں ایسا کیا تو نہیں کہ زیادہ سمان لے کہ کیا رسک کیا اور کتنے کلو کی دنے پڑے ہر فلیڈ کا اپنا اپنا ہوتا ہے کوئی کلو کے حساب لیتا ہے کوئی کیسے کوئی کیسے لیکن جو ایر بلیو کی کہانی ہے جو سسٹم ہے ان کا میں نے آپ کو بتا دیا باقی آپ کی مرضی اللہ حنی کے باہن